اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہوپسو آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائیں آج سے ہم آن لائن لیکچرز کا ایک سلسلہ سٹارٹ کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں ٹینٹھ کلاس ٹیکس بک بورڈ بائیلوجی کی کتاب کا چپٹر نمبر ٹو ہومیو سٹیسز کا آغاز کیا جائے گا اس ٹیپٹر کا پہلا ٹاپک بیسک انٹرڈکشن کے حوالے سے ہے ہومیو سٹیسز سے کیا مراد ہے ہومیو سٹیسز ایک ٹرم ہے جو دو الفاظ سے ڈرائیبڈ ہے دو الفاظ سے ماخوز ہے ہومیوز کا مطلب ہوتا ہے سیم یونی فارم جبکہ سٹیسز کا مطلب سٹیٹ ہے ہومیو سٹیسز کا مطلب کسی بھی جاندار کی یہ صلاحیت کے بیرونی ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کے باوجود وہ اپنے اندرونی حالات کو یقصہ حیثیت میں مستقل برقر اگر انگلیش میں اس کی ڈیفنیشن کی جائے تو یوں کی جا سکتی ہے سٹوڈنٹس ہومیو سٹیسز ایک ایسی صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کم و بیش ہر جاندار کے اندر رکھی ہے ہومیو سٹیسز کی تین اقسام ہیں سب سے پہلی قسم جو ہے وہ تھرمو ریگولیشن ہے تھرمو ریگولیشن بھی دو الفاظ سے مل کر بنی ہے اور تھرمو ریگولیشن کا مطلب کسی بھی جاندار جسم کی یہ صلاحیت کہ وہ اپنے اندرونی درجہ حرارت کو مستقل طور پر ایک ہی شرہ پر برقرار رکھ سکے یعنی مثال سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ہمیں معلوم ہے انسانی جسم کا درجہ حرارت سنتیس ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے موسم کوئی بھی ہو خاصردی کا موسم ہو یہاں گرمی کا ہمارا جسم یہ کوشش کرتا ہے کہ اس درجہ حرارت کو سنتیس تک برقرار رکھا جائے یہی وجہ ہے کہ سردیوں میں جب باہر کا ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے تو ہم گرم لباس استعمال کرتے ہیں اور جب ہم گرم لباس استعمال نہیں کرتے یا اپنا لباس تبدیل کرتے ہیں تو ہمیں سردی کا احساس ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہماری جلد کے سارے کے سارے وال کھڑے ہو جاتے ہیں جس کو رونگٹے کھڑے ہونا کہتے ہیں انگلیش میں گوس بمس کا نام دیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ان بالوں کے اندر گرم ہوا کی ایک تہہ ٹریپ ہو جاتی ہے اسی طرح کپ کپی تاری ہوتی ہے جس سے ہمارے جسم کے مسلز وائبریٹ کرتے ہیں اور اس سے ٹیمپریچر پیدا ہوتا ہے اور جسم کے انٹرنل ٹیمپریچر کو جو کہ باہر والے انوائرمنٹ سے زیادہ ہے کونسٹینٹلی منٹین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بلکل اسی طرح گرمیوں کے موسم میں جب باہر کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے ہمارے جسم کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے تو ہم ہماری باڈی سویٹنگ کرتی ہے پسینہ پیدا کرتی ہے جس کے نتیجے میں ایویپوریشن ہوتی ہے اور پانی کی ایویپوریشن سے کولنگ پروڈیوس ہوتی ہے اور ہمارے جسم اپنے اندرونی ٹیمپریچر کو جو کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے کم ہوتا ہے منٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد دوسری قسم آسمو ریگولیشن کی ہے آسمو ریگولیشن یہ ہومیو سریسز کی وہ قسم ہے کہ جس کے اندر ہم یا کوئی بھی جاندار اپنے جسم میں پانی اور نمکیات کی ایک مستقل مقدار کو کونسٹنٹلی منٹین کرتا ہے کسی بھی جاندار کی یہ صلاحیت جو اپنے جسم کے اندرونی ماحول میں پانی اور نمکیات کو مستقل مقدار میں برقرار رکھ سکے وہ آسمو ریگولیشن کہلاتی ہے آسمو ریگولیشن کی ایکزیمپل اس کی مثال اگر سمجھنا چاہیں تو آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا دیلی لائف میں سردیوں کے موسم میں اور گرمیوں کے موسم میں یورینیشن میں فرق آ جاتا ہے سردیوں کے موسم میں جب سویٹنگ نہیں ہوتی پسینہ نہیں نکلتا تو ہمارے جسم میں لیکوڈ زیادہ ہی کٹھا ہو جاتا ہے نتیجہ تن یورینیشن زیادہ ہوتی ہے اور پانی یورین ہی کے ذریعے خارج ہوتا ہے لیکن گرمیوں کے موسم میں جب سویٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے پسینہ بھی آ رہا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں پانی سویٹنگ کے ذریعے سے نکل رہا ہوتا ہے اور پانی کی تھوڑی مقدار یورینیشن کے ذریعے خارج کی جاتی ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس تیسری قسم ایکسکریشن کی ہے ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ ہماری غزائی ضروریات کو پورا کٹھتا ہے ہمارے جسم کی انرجی کی ضروریات کو پورا کٹھتا ہے لیکن اس کھانے میں موجود جو اضافی اجزاء ہیں جو ویس پروڈکٹس ہیں ان کو ہمارا جسم ایک خودکار نظام کے تحت ٹھوس اور مایا حالت میں سولیڈ اور لیکوڈ سٹیٹ میں یورینیشن کے ذریعے اور سولیڈ پیس کی شکل میں خارج کرتا ہے اور اس عمل کو ایکسکریشن کا نام دیا جاتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بڑے اچھے انداز میں یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا